بریکنگ نیوز شامل کر رہے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کی جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد آمد پر کنٹینرز کی بھر بار جوڈیشل کمپلیکس کا راستہ کنٹینرز لگا کر کارکونوں کے لیے بند کر دیا گیا میڈیا رپورٹس کے مطابق جیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان توشہ خانہ کیس میں پیشی کے لیے زمان پارک لہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں کیس کی سمات آج جوڈیشل کمپلیکس کی نائب کورٹ نمبر ون میں ہوگی ایڈیشنل سیشن جھد زفر اقبال نے عمران خان کو فرد جرم آیت کرنے کے لیے طلب کر رکھا ہے عمران خان ممکنہ طور پر آج جوڈیشل کمپلیکس جی الیون میں پیش ہوں گے چیف کمیشنر اسلام آباد نے گزشتہ روز توشہ خانہ کیس کی سمات کے چہری سے جوڈیشل کمپلیکس منتقل کی تھی